ویلکم تو ایک ایسی پویم ہے جس کا اینگر ہے اور اینگر اگر آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہو اگر آپ اپنے دل میں گرجز رکھتے ہو تو وہ کس طرح بڑھ کر اس پرٹیکلر پرسن کے لیے بھی نقصان دے ہوتے ہیں جس کے خلاف آپ گرج رکھ رہے ہو اور آپ کے اپنے لیے بھی کس طریقے سے یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ اس پویم میں ہمیں بلیک نے بتایا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بلیک ایک پینٹر بھی تھے ان کی یہ پویم اپویزنٹری ہے اس کی پینٹنگ بھی ہمیں ملتی ہے اب ہم آتے ہیں لائن بائن لائن ایکسپینیشن کی طرف وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے حصہ تھا میں اپنے دوست پر حصہ تھا میں نے اپنے حصے کا اظہار کر دیا اور میرا حصہ ختم ہو گیا فو اور اینیمی میں بسیکلی ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ اینیمی میں ہمیں معلوم ہے کہ دونوں لوگ ایک دوستے کے دشمن ہیں لیکن فو میں ایسا نہیں ہوتا ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو اپنا دشمن نہ سمجھتا ہو اس لیے یہاں بلیک نے term for use کیا ہے وو کہتا ہے کہ میں نے یہ جو اب دیکھیں یہاں دو مطلب ہے ایک اس کا surface meaning ہے ایک اس کا literal meaning ہے اور ایک اس کا hidden meaning ہے اب یہاں hidden meaning میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے وہ اپنے دوست سے غصہ ہوا پھر اس نے اس کے خلاف اپنے ذہن میں ایک کینا رکھ لیا ایک حصے کا بیج بولیا اب اس نے اس بیج کو water کسی چیز سے کیا نورملی جب ہم کوئی whenever we saw the beach we water it so it may become the plant and then it may become the tree تو اس نے اپنے اس بیج کو یعنی حصے کے بیج کو کس چیز سے water کیا اپنے fears سے fears کس چیز کے اس کو تھے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے آگے جا کر اس طرح سے بدلہ لے گیا یہ میرے ساتھ آگے جا کر اس طرح سے کچھ بھی حلط کرے اس چیز کے fears اور پھر اس نے دن رات اپنے آنسوں کے تھوہ بھی اس کو water کیا اپنے آنسوں سے بھی fears اور tears سے اس نے اپنے اس tree کو water کیا یعنی اس کا وہ جو گراج ہے وہ جو حصہ ہے وہ بڑھتا گیا پھر اس نے ظاہر ہے کہ nourishment کے لیے sunlight کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے کس چیز کے تھوہ sunlight provide کی یا کس چیز کے تھوہ اس کو نرش کیا اپنی smiles کے تھوہ اپنی fake smiles کے تھوہ کیونکہ وہ اپنے particular foe کو یہ show کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں میں نے اپنے ذہن میں کوئی گراج نہیں رکھا I am all clear in myself لیکن وہ basically اس کے ساتھ گراج رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی fake smiles کو شو کر رہا ہے اور وہ deceitful wiles یعنی وہ اپنی deceitful کہتے ہیں دھوکہ دھوکے سے بھری ہوئی اور wiles کہتے ہیں چالوں کو وہ اپنی دھوکے سے بھری ہوئی چالیں چال رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اپنے چہرے پر ایک fake smile سجائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے enemy کو اس کے foe کو اس بات کا شک نہ ہو کہ وہ اس سے ناراض ہے and it grew both day and night till it bore an apple bright and my foe beheld it shine and he knew that it was mine یہ بڑھتا گیا دن رات بڑھتا گیا اور پھر کیا ہوا کہ اس پر ایک چمکتا ہوا apple آ گیا ایک چمکتا ہوا save ہوگ گیا اور میرا جو دشمن ہے وہ اس کی shine کو دیکھ رہا تھا and he knew that it was mine اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ میرا save ہے اور وہ اس بات پر خوش تھا اور وہ save کو دیکھ رہا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ ایک ٹری اس کے دوست نے یا ایک شخص نے لگایا اور وہ بڑھا ہو گیا اور اس پر save آ گئے and into my garden stole when the night had wailed the pole in the morning glad i see my fo outstretched beneath the tree وہ کہتا ہے کہ وہ میرا جو فو تھا وہ اس بات پر بہت خوش تھا کیونکہ اس کی سائیڈ سے کوئی گرنج نہیں تھا اس لیے وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کے دوست نے ایک ٹری جو ہے وہ اگایا اور اس پر اب پھل بھی آ چکا ہے وہ کہتا ہے کہ رات میں کیا ہوا کہ میرے گارڈن کے اندر کوئی چور کودا جبکہ رات جو ہے وہ اپنا کالا پردہ ہر کسی پر پھیلا چکی تھی وہ کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا جو دشمن تھا وہ ترخت کے نیچے اس کی ڈیڈ بوڈی پڑی تھی اب کیا ہوا کہ وہ جب رات کو اس کے گارڈن میں کودا تو اس نے ایک ایپل کھایا کیونکہ وہ ایک پوائزنس ایپل تھا کیونکہ وہ ایک پوائزن ٹری کو اگا رہا تھا تو وہ ایک پوائزنس ایپل تھا اس نے وہ پوائزنس ایپل کھایا اور اس کی ڈیٹھ ہو گئی اب یہاں ہمیں بلیک یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اینگر کو اپنے اندر رکھتے ہو تو وہ ایک دن ایک زہرالود تناور درخت بن جاتا ہے اور وہ آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے آگے جو آپ کا دشمن ہے جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہو اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو یہاں ہمیں ایک بہت اچھا لیسن ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ if we are angry with anyone we should tell if we will tell something to our friends that I am angry at the particular thing maybe ہم اس چیز کو سوٹ آٹ کر سکیں لیکن اگر ہم نہیں بتاتے اور ہم اپنے ذہن میں گرجز رکھتے ہیں تو یہ بار میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس پوائم کا principal theme جو ہے وہ anger نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ کس طرح suppression of anger اگر ہم anger کو اپنے اندر suppress کرتے ہیں دبا کر رکھتے ہیں تو کس طرح وہ ایک بڑے tree کو ایک بڑے poisonous tree کو cultivate کرتی ہے اور اگر ہم اور اگر ہم اینگر کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپوز نہیں کرتے تو it will turn to a seed اور جو کہ جرمنیٹ ہوگا جو کہ بڑھے گا ایک بڑے tree میں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر on the poem a poison tree اس سے پہلے میں چمنی سویپر کو بھی بریفلی ایکسپلین کر چکی ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن وکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ جا کر دیکھ لی جئے گا شکریہ 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 شکریہ